ٹھیک ہے جی لائک اب ہمیں کیا چیک کرنا ہے کس چیز کو چیک کرنا ہے کس طرح سے چیک کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اب میرے پاس یہ پرائیس ایک آ رہی ہے کہ فلان ٹو فلان جگہ پر ایک فلائٹ جا رہی ہے وہ اتنا اس کا جو ہے وہ ٹکٹس کا ریٹ ہے اب چونکہ یہ ڈالرز میں بتا رہا ہے ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس کس طرح سے کتنی قیمت ہے کیا پرائیس ہے تو کیسے چیک کریں گے فرس طرح اس کا مین جو سلسل ہے اس کو چیک کرنے کے لئے ہمارے پاس سمپل ہم لوگ لکھ لیں گے ڈی او ڈبل ایل اے آر کر دیں ڈالر پرائیس کر دیں ٹھیک ہے جی ریٹ ان پاکستان آگیا جی کیا ریٹ ہے اس کا وہ بتا رہا ہے یہ چل رہا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اس کو مزید چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ مزید بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈالرز کا فلان چیز کا فلان چیز کا آپ کسی بھی وے سے کسی بھی چیز کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ اس طرح سے بتا رہا ہے کہ یو ایس ڈالر جو ہے وہ کتنے کا جا رہا ہے خرید کتنی ہے اور فروخت کتنی ہے یہ آگے چارٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں جب ہم انشاءاللہ ایکسل میں جائیں گے تو چارٹس کے بارے میں آپ جلدی آگئے ہیں یار بہت زیادہ پانچ منٹ پہ میں نے بتایا تھا کلاس شروع ہوگی امید تھی مجھے آپ سے ویسے بائی دوے ٹھیک ہے جی ایک سو پانچ آپ کے پاس اویل ہے آپ ایکسل اوپن کریں اور اس میں ان کو چیک کر لیں کہ کتنا کتنا بنتا ہے کیا کیا وے ہیں کیا تھرو ہے اس کا میں یہاں پہ بھی اس تھرو سے بھی ایکسل اوپن کر سکتا ہوں بٹ مجھے اس وے سے نہیں کرنا میں یہاں سے سیمپل آئیس سے ایکسل اوپن کرتا ہوں میرے پاس ٹوینٹی تھرٹین ایکسل ہے یہاں سے اس کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک سیمپل بے سے ون او فائیو ایک سو پانچ تھا ایک سو پانچ پوائنٹ کتنا تھا جی تھرٹی فائیو ایکوریٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے تھرٹی فائیو اب اس نے کیا بتایا ہوا ہے جی ہمیں فلائٹ سریٹ دو سے پینتیس اشاریہ انتیس اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو دو سے پینتیس اشاریہ انتیس کو ٹوینٹی نائی اب یہ اپشن مجھے چاہیے ہے ان کے ریٹس وغیرہ نکالنے کے لیے کہ میرے پاس ٹوٹل پیسے کتنے بن رہے ہیں روپیز کتنے بن رہے ہیں تو ایکسل میں آپ کو پتا ہے کہ کیا جاتا ہے یہ آس اس وے سے اچھا پرشان نہیں ہو جانا ہے کہ یار ہمارا تو پہلا دینا ہے یا دوسرا دینا ہے تو یہ بتا نہیں کیا چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں یہ ایکچلی اسی وے سے چلیں گے آپ لوگ تو آپ اس کو پر ہولڈ کریں گے ایم ای ایس پر نارمل پروگرام نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ بس یہ آپ نے ہلکے پلکے سے رٹیش ہٹے لگا لینا ہے اور ہو جانا ہے اس والا سیل اس کو ملٹیپلائی کر لینا ہے ہم نے اس والے سیل کے ساتھ کتنا بتا رہا ہے وہ چوی ہزار سات سو ستاسی ٹھیک ہے جی میں یہاں سے اشاریہ ختم کر لیتا ہوں چوبیس ہزار سات سو اٹھاسی روپیہ وہ بتا رہا ہے اب مجھے کہ میرے پاس پرائس نکلے گی لہورٹ اکویت کی ٹھیک ہے جی یہ میرے اس کی ریکوائرمنٹس ہی ریٹس وغیرہ تھے میں یہاں سے بھی اس کو چیک کر سکتا تھا اب بات کرنی تھی ہم نے میپ کی کہ میپ سے ریلیونٹ میں چاہتا ہوں کیا ریکوائرمنٹس ہے جی میری آپ کہاں پہ جانا چاہتے تھے لاہور کا پوچھا تھا فیصلہ واد کا پوچھا تھا فیصلہ واد کا سرگوطر سے فیصلہ واد وہ ماما ڈالر میں چیک کر رہے تھے پرائس انٹرنیشنلی لیول پہ جب لی جاتی ہے تو وہ ڈالرز لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے ڈالر انٹرنیشنل لیور پہ جالتا ہے خرید و فیروخت جو ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا دیکھو گا کہ لوگ ڈالرز جمع کرتے ہیں کرنسیز وغیرہ جمع کرتے ہیں تو ریزن یہ ہی ہوتے ہیں کہ ڈالرز کی قیمت اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے اس وے سے سارا سلسلہ ہی ہوتا رہتا ہے تو ہم لوگ تو ان پہ اتنی توجہ کوئی نہیں دیتے ہوتے ہیں اب دیکھیں جی ریکوائرمنٹس دوبارہ اس کو چھوڑیں فیلال اس کی بات کریں یہاں سے سٹارٹ ہے ٹھیک ہے جی اس وے سے سٹارٹ ہے جب ہماری یہ سیکشن ہے سٹارٹ کرنے کا کہ یہاں سے ہم لوگ نکل رہے ہیں یہ ایک انہوں نے بلیو ٹائپ ایریا میں دی ہوئے بتا رہے ہیں کہ کس وے سے ہم لوگ کہاں پہ جا سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ایریا میں بتا رہا ہے کتنا ڈسٹنس ہے یہ اتنے کلومیٹر ہے آ رہے ہیں ڈائریکشنز کے ثروسے میں اس کے زیادہ سارے بھی لے سکتا ہوں کہ میں نے کیا کیا لینے ہے کس ثروسے کس حساب سے کس پروسیجر سے لینے ہے یہ مجھے اور بھی بہت سارے بتا رہے ہیں اس پہ دو گھنٹے آٹھ منٹ کا ٹائم لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور وداو ٹریفک وغیرہ کہ یہ وہ سلسلہ آ رہا ہے اگر کہیں پہ آپ کو پرابلم نہ ہوئی تو اور یہاں پہ یہ موٹر وے کے ثروسے بتا رہا ہے کہ اپنے موٹر وے کے ثروسے جانا ہے جس بھی آپشن پہ جائیں گے یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے یہاں پہ آپ کو فردر اپنا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ دیکھیں یہ بیچ میں ایک وہ سفید سا ایک آپ کے پاس رولر جو ہے وہ موف کرتا ہوا یہاں پہ آ رہا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ فلان فلان جگہ پہ آپ نے یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ اس طرح سے کرتے ہوئے چلے جانا ہے یہ آپ کو بریف کرے گا اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس پورا ایریہ آ گیا اب لائک یہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوکیشن جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے ہے کیا جگہ کا نام ہے جی پورا پی اے ایف سیلیکشن سینٹر سکس فور چونٹ پلی آگے کونسی ہے جی چونٹ پلی آگے کونسی ہے جی چونٹ پلی آگے کونسی ہے جی یہ تمہیں چاہتے ہیں اس پہ یہ ائر فورس سیلیکشن سینٹر اس نے آپ کو بتا دیا ہے یہ سامنے ٹھیک ہے اب وہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ نے جانا کس ویسے ہے یہاں سے نکلیں گے اگر آپ بائک پہ ہیں آپ گڑی پہ ہیں آپ کسی بھی ویسے ہیں ٹائمنگ کیا ہے جی اس کی ٹائمنگ دو گھنڈے دس منٹ کیا ہے ایک سو انچاس کلومیٹر کا آپ کے پاس رستہ ہے کلیر ہے یہاں تک کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کہ آپ کس ویسے کس تھرو سے کس پروسیجر سے جانا چاہتے ہیں یہاں تک کوئی بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیٹلائٹ ویسے دیکھنا چاہتے ہیں کلیک کریں سیٹلائٹ ویسے آپ کے پاس یہ آپشن کچھ اس ویسے آ رہا ہے یہ چیک نمبر فلان فلان آ رہا ہے راستہ کیسا ہے جی کیا کیا چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں کوئی دریا گزر رہے ہیں یا روڈز گزر رہے ہیں یا جو جو کچھ بھی ہے اس کے اندر کافی ساری جو ہے وہ ہم نے کر لی ہے یہاں تک کا آپشن کلیر ہے جی کوئی ایسا پرسن جو کہے کہ اسے اس میں سے کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو وہ بتا سکتا ہے اپنا سارے کا سارا پروسیجر ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایک پروگرام اپنا سرچ کروں یہی چیز میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ کون سے میپ سرچ کروں جی ہمیں کون سے میپ چاہیے کس وے سے بات کرنی ہے ہم لوگوں نے کوئی اپنی یہ بات بتائیں اچھا اگر میں نے آپ کو ایرو پلینز کے بارے میں بتایا تھا جہازوں کے بارے میں کہ ان کا نیویکیشن سسٹم ان کو کیسے وہ اپریٹ کرتے ہیں کیسے چلاتے ہیں کیا پروسیجر ہوتا ہے کس وے سے ہم لوگ آتے جاتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ہمارے سرچ سے تقریباً کمپلیٹ ہو گئے اب ہم نے دیکھنا ہے اپنا کہ اگر ہم نے بورڈ اپنے بورڈ کی حساب سے بات کر رہے ہیں لائک بورڈ میں کیا ہے ہمارے پاس بورڈ میں ہمارے پاس ہے جی ایک مثال کر لیں سرگودہ بورڈ ہے ٹھیک ہے سرگودہ بورڈ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سرگودہ بورڈ کا پروسیجر کیا ہے آپ نے کوئی ریزلٹس لینے ہیں ریزلٹس چیک کرنے ہیں کسی سے کوئی معلومات لینی ہے یا کچھ کرنا ہے سب سے پہلا اپشن یہاں پہ یہ آپ کے پاس موجود ہے میں انٹرنیٹ کو آف کر لیتا ہوں انٹرنیٹ میرے پاس آف ہو گیا ہے ایکسل کا پروگرام اوپن ہو ہوا تھا اس کو بھی میں نے آف کر لیا یہ سیمپل آئیز ایک وے یہ پڑا ہو گا ہے سب سے پہلے تو اس کی بات کرتے ہیں میں اس کے تھروں سے کام کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ اچھے نہیں لگ رہے یہ میرے پاس ایسے نہیں ہونے چاہیے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس غائب ہو جائیں یہ مجھے یہاں پہ نہیں چاہیے مجھے یہ یہاں پہ چاہیے کس طرح سے چاہیے میں یہاں پہ کلک کروں تو یہ سارے پروگرام جو ہیں میرے پاس اس طرح سے آ جائیں میں نیچے اوپر کہیں پہ بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں کوئی نیو فولڈرز کے اندر کچھ اوپن کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی سارے کے سارے میرے پاس اس طرح سے آ جائیں تو میں سمپل آئیز اس کو کلیر کر لیتا ہوں یہ میرے پاس میرا پورے کا پورا ختم ہو چکا ہے واپس گئے آپ کے پاس وہی آپشنز ہر چیز یہاں پہ موجود ہے آپ اوپن کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آپ کا مائی کمپیوٹر پڑا ہوا ہے مائی کمپیوٹر کے نام سے آپ نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے نور ہم نے نام رکھا تھا اپنے کمپیوٹر کا اس کے بعد ہمارے پاس یہ فائلز اویلیبل ہیں ہے کہ جو جو کچھ ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نور یہ نئے آنے والے ان تینوں کو بریف کر دینا اس کے پارے میں یہ کیسے ہم نے بنایا ہے ونڈو سیمن کے اندر اور کیا اس کا پروسیجر ہے میں آپ کو بھی بتا دوں گا جس سے اس کی سمجھ نہیں آئے گی اچھا مجھے پہلے کیا چاہیے گوگل گوگل کے لیے www.google.com انٹر کیا میرے پاس گوگل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ آپ کے پاس گوگل اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اب ایک بات تو یہ کلیر ہو گی اب میں اس گوگل کو اوپن نہیں کرنا چاہتا میں اوپن کرنا چاہتا ہوں اپنے کمپیٹر کو میرے کمپیٹر کا کیا نام رکھا ہوا ہے ہم نے نور تو ہم اس میں کیا لکھیں گے نور تو میرے پاس ہی اوپن ہو گیا میں کوئی اور پرگرام اوپن کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اوپن ہو جائے لائٹ میں پاور پائنٹ اوپن کرنا چاہتا ہوں فوٹو شاپ اوپن کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی پروگرام اوپن کرنا چاہتا ہوں تو جس تو اس کے اندر اس کا نام لکھوں گا تو وہ اس کو اوپن کر کے مجھے بتا دے گا کہ فلا چیز جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے یہ آپ کے پاس سلسلہ آگیا آگے دیکھیں جی علی آپ کا فون بج رہا ہے آپ کا اٹینڈ کرلو اٹینڈ کرلو جس کی بھی کال ہے اٹینڈ کرلو دیکھیں جی انٹرنیٹ کا آج آپ کا جو پروشیزر ہے اس کو پروپرلی دیکھنا ہے کنٹرول ٹی کس مقصد کے لیے اٹینڈ کیا جاتا ہے آپ نے کنٹرول ٹی کیا آپ کے پاس ایک نیو ٹائم اس ٹائم کے اندر آپ کوئی بھی پروگرام کوئی بھی چیز جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اپنے فردر ورکنگ جو کچھ بھی ہے وہ پروفارم کر سکتے ہیں اس کو کلوز کرنا کنٹرول ایک فور پروگرام کلوز ہو جائے گا اب آپ کو کیا چیز چاہیے بورڈ کا کہ آپ نے ریزلٹ چیک کرنا ہے اپنا وے چیک کرنا ہے تو اس کو آپ کس پروسیزر سے چیک کر سکتے ہیں میں لکھتا ہوں بائیس سرگودہ آپ بیٹے جنڈی آگئے ہیں یہاں پہ انٹر کیا یہ پروگرام آپ کے پاس آگیا سرگودہ بورڈ آف انٹر میڈی ایٹ اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن سرگودہ اچھا یہ بھی میرے پاس ایک چیز ہے یہ آپشن بھی ہے میں اس کے ثرو سے بھی اپنا کام اور اپنی ورکنگ جو ہے وہ پروفارم کر سکتا ہوں بٹ اس کی بات بعد میں کرتے ہیں پہلے اس کے بارے میں تھیوریکل میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد فردر پروگرامنگ جو بھی ہوگی وہاں پہ املک کریں گے میں کلک کر لیتا ہوں مجھے ریزلٹ چیک کرنے ہیں ٹھیک ہے جی ریزلٹ میرے پاس یہاں پہ یہ ریزلٹس آ رہے ہیں میں ریزلٹس اپنے کسی بھی جو میرے پاس کوئی بھی سال ہے اس کا ریزلٹ میں چیک کر سکتا ہوں آپ کسی دہرے میں چلے جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی بندہ میٹرک کی سند لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ ہے وہ ہے تو آپ نے جب اس کے ویریفائی کرنا ہوگا تو سمپلائز آپ یہاں پہ چیک کر لیں گے تو آپ کے پاس اس کا اگر وہ رول نمبر جو ہے اگر آپ نے اپنا چیک کرنا ہوتا ہے اپنا چیک کرنا ہوتا ہے اور آپ کے پاس رول نمبر نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے سرچ بائی نیم پہ کلک کرنے کے بعد میں لائک یہ علی رضا جو ہے ایک علی رضا کا نام ہے یہ کر لیتا ہوں اینول میٹرک 2012 میں دوزار بارہ میں تو یہ علی رضا اب پرابلم ایک اور نہیں میرے پاس آ گیا ہے کہ میں نے یہاں سے چیک کرنا ہے کہ اس کے والد کا نام ہے اللہ دیتہ ٹھیک ہے اللہ لیا کسی کا نام نہیں ہوتا ہے اللہ دیتہ ہی ہوتا ہے نا زیادہ تر یہاں پہ کر لیں جی اور یہ آپ کے پاس ایک پیج آ گیا میں لے دیتا ہوں اللہ دیتہ اللہ یار آ گیا جی چلو اللہ یار ہی بہت ہے یہی ہے ہمیں یہی بندہ چاہیے میں سمپل ایک کلک کر دوں گا تو میرے پاس یہ جو ریزلٹ ہے اس وے سے کمپلیٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں تک کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کچھ سمجھ آ رہی ہے مفصد دن ہے اسی وجہ سے جو ہو گیا میرے خیال میں اتنا آپ لوگوں کے لئے بہت